اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن بون لیس ہانڈی اس کے لئے ہمیں کڑائی لیں گے اور چولے کی فلیم میڈیم رکھیں گے ایک کپ کے قریب اس میں آئل ڈالیں گے اور آئل کو گرم ہونے دیں گے دو میڈیم پیاز اور دو برے ٹماٹر لے کر میں نے ان کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور ایک دفعہ اچھی طرح سے چمہ چلا لیں گے یہاں ہم نے اس کو ایک سے دو میٹ کے لئے بھوننے ہیں ایک سے دو میٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اب اس میں ون ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پوڈر ڈالیں گے آپ اس کی جگہ ادھا کلسن کا پیش بھی ڈال سکتے ہیں ہافٹی سپون ہلدی ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لال مش پوڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون سوکا دھنیا پر ساوہ ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ایک دفعہ اچھی طرح سے چمہ چلا لیں گے یہ آف کپ کے قریب دیں گے جس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے اب ہم اس کو کور کر کے گوش گل جانے تک پکائیں گے اس کو گلنے میں تقریباً دس منٹ لگیں گے گوش گل گیا ہے اب ہم اس میں کالی میٹ شامل کریں گے یہ ون ٹیبل سپون کالی میرچ ہے دو عزت ہری میرچیں شامل کریں گے اور اس کو دو سے تین میٹ اچھی طرح بھونیں گے دو سے تین میٹ ہو گیا ہے اس کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں کریم شامل کریں گے یہ تری ٹیبل سپون کے کریم ہے کریم شامل کرنے کے بعد ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور چولے کی فلیم لوگ کر دیں گے اور پھر سے اس کو اوپر سے کور کر کے ایک میٹ کے لیے پکائیں گے ایک میٹ ہو گیا اب ہم اس کے نیچے چولہ بند کر دیں گے اور اوپر سے باری کٹا ہوا سبز دنیا ڈال دیں گے چیکن بون لے سانڈی تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں موسیقی موسیقی